بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و مرکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تک کیسے آپ سب امید آپ سب کھاری سے ہوں گے اور ہم بھی بکر ٹھیک یعنی اللہ تعالی کا بہت شکر اور کر رہے ہیں آرائے میں تھوڑی سی نہ ڈیفرنٹ افتاری بنانے لگی تھی تو سب سے پہلے میں بنانے لگی ہوں جی ٹوٹیلا اور اس کے لئے میں چکن کو مائی نیٹ کرنے لگی ہوں تو میں نے لیا بونلیس چکن اور بونلیس چکن میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے نا وہ دہی ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی سپائسز جس میں میں نے لیا نمک پن ٹی سپون سرخ مرچ حاف ٹی سپون چری فلیکس حاف ٹی سپون حلدی حاف ٹی سپون کالی مرچ حاف ٹی سپون پسا ہوا سوکھا دھنیا وہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور پسا ہوا زیرہ جو ہے وہ میں نے حاف ٹی سپون لیا ہے اور سابوس زیرہ میں حاف ٹی سپون شامل کروں گی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر میں اس کو تھوڑی درکلی رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا ادھر گھنٹے کے لیے اور جو مسالے میں نکالے تو ان کو میں دبایا رکھ دوں گی تک کچن جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ نیٹ ہو جائے اور اس کے پاس ہی میں بنان لے کیوں ساتھ ہی براؤنیز تو اس کے لیے میں پہلے میں نے ایک سکوئر پہن لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور اس کے پاس ہی میں بنان لے کیوں ساتھ ہی براؤنیز اور اس کو میں لگا دوں گی بٹر پیپر اس کو بھی گریز کر کے میں رکھ لوں گی جو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹر بناتے ہیں تو آپ فورا اس کو آپ جو ہے پہن میں ڈال کے تو آپ بیک کر لیتے ہیں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ میں پہن کو گریز کرتی ہوتی ہوں اور اس کو ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوتی ہوں اور اب میں نے لیا ہے ایک کپ میں نے لیا ہے مکھن اور اس میں میں نے تکرون تین ٹیبل سپون بھار کے جانا میں نے چکلٹ چپ کے ڈال دیا اور اس کو میں اچھی طرح سے گرم کر لوں گی اس کے بعد میں میں نے لیا ہے جی پانچ انڈے اور ان کو میں توڑ کے اچھی طرح سے پھینٹ دوں گی اور ساری چیزیں جو ہوں میں روم ٹپنیسٹر بے لے کر یوز کر رہی ہوں اینڈے میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھے اب میں اس میں شامل کروں گی اگر آپ پس نہیں ہیں تو آپ پاورڈو شگر بھی لے سکتے ہیں اور اس کو میں نے لے کر اس میں ڈال دوں گی اور کپ میں نے لیا ہے چھوٹے والا اور تقریب میں ہاف کپ میں اس میں اور ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی تاکہ اس کے لنمز ختم ہو جائیں دوں کو بھیٹ کرنے کے بعد میں میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپی میدہ اور تین ٹیبل سپور مینے لیا ہے کوکو پاورڈ کے دو پینچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک اور ڈیڑھ چمچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیکنگ پاورڈ اور میں اس کو اچھی طرح سے چھان لوں گی اور پھر اس کو اور پھر اچھی طرح سے میں ان کو انڈوں کو اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھا میں ورنیلا ایسنس نہ ڈالنا بھول گی تھی وہ بعد میں نے شامل کر دیا تھا وہ آپ نے دو ٹی سپون ایڈ کرنے اس میں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی جو میں نے بٹر اور چکلٹ چپ کو گرم کیا تھا وہ لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا گرم نہیں اس میں ایڈ کرنا اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا دودھ اور چھتا سا مکس کر کے پھر پہن میں ڈال دوں گی موسیقی 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 پین میں اور پتیلے میں اس کو میں نے بیک کرنا ہے 45 منٹس کے لیے اور اب میں پین میں تھوڑا اس میں نے آئل ڈال دیا ہے اس کو گرم کرنے کے بعد میں اس میں جو میں نے چکن میری نیٹ کیا تھا وہ اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح ہلا کے اس میں تھوڑا سی میں سویا ساس 1 ڈیبل سپون ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا پاہن ڈال کے میں اس کو کور کر کے گلنے کے لیے ہی رکھ دوں گی چکن کو اور یہ دیکھیں 45 منٹس کے بعد میں چیک کر لنے گی ہوں اور یہ براؤنی سے ہماری بلکل پپ چکی ہیں اور یہ ریڈی ہیں میں اس کو ٹھٹا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں بنائے لوں گی ٹوٹیلر ریپس اور یہ میں سمال سائز میں لے کر آئی تھی اب میں اس کی جو ہے فلنگ اس میں لگاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اور ساری سی طرح سے بنا کر میں نے اس کو پتھوڑی سی مزریلا چیز سپریڈ کر کے اس کو بیک کا لیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے مزدار سے ہماری جو ٹوٹیلر ریپس ہیں وہ بھی ریڈیو میں ساتھ میں نے بنائے تھے شامی برگر تھوڑی سی فرائز بنائے تھے سینڈوچز تھے تھوڑی سی دھئی پاکوری ان ساتھ میں نے بنائی براؤنیز آئی تھوڑی سی ڈیفرنٹ بنائی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی کچھ پچوں کی بنائش تھی کچھ میں نے اپنی در سے بنا لیا تو کیسی لگیا آپ کو میری یہ ریسپیز مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اس کے بعد ہمارے جی پارسل آئے ریسیب ہوا تھا یہ ہم نے منگوایا تھا الیکٹرک ریکٹ کو یہ پہلے تھا تو یہ خراب ہو گیا تو اب نیا منگوایا ہے کیونکہ یہاں پہ مچھا جو ہے بہت زیادہ ہے اور آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک میرے سا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں